خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائی ہے اب دعوت خطاب دے رہا ہوں ایک ایسے نوجوان لیٹر کو جو بہت ساری خصوصیات کے مالک ہیں آپ ایک استاد ہیں ایک شولہ بیان مقرر ہیں لیکن آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے علاقہ جندال کے افائد سیاستان ہے جنہوں نے اس علاقے سے ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام آپ نے پاکستان نظراتی پارٹی رکھا ہے میری مراد چیئرمین پاکستان نظراتی پارٹی جناب شہیر حیدر ملک سیالوی صاحب آپ سب کی بزوردالیوں میں امیدوار حرکہ پی پی فائی جناب شہیر حیدر ملک سیالوی صاحب صلی اللہ محمد وعلا علی محمد واصحاب محمد و اہل بیت محمد مبارک و سلم و سلم علی ازان ہو رہی ہے پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے کب عشق بہانے سے کٹی ہے شب حجرہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے دو حق و صداقت کی شہاد اکثر مقتل اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے ہم راہ روے دشت بلار روز یزد سے اور کافلہ سالار حسین بن علی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ پانچ مال سال جو شکلیں آپ کو نظر میں یادی تھی آخری ایک مہینے میں جو انتظار کرتے تھے کہ ان کو پارٹیوں کا ٹکٹ ملے اور پورے علاقے کے بارش بزرگ جو پہ دستارے پہن کے ان کے دروازے پہ جاتے کھڑے ہو جائیں گے کہ ملک صاحب، چودری صاحب، نواب صاحب، وڈیرہ صاحب دسو کی کرنا ہے اس ہوا ری جہاں انہاں ٹکٹ ملائے انہاں بوہ کھول کے بیٹھ رہے تھے آکے ایک بندہ بھی موجود نہیں سی کیونکہ سلا کے چھے پچھلے چھ سالہ تو اسی شہودی شما فروضہ کرنے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں آج آپ نمو سے کہتا ہوں کہ ایم این اے کے بھی اور ان پی اے کے بھی تمام امیدواروں کا آپ اس میں موازمہ کرنے کہ کون سا شخص ہے جو دلیری کے ساتھ آپ کی آواز کو اسمبلی کے اندر پہنچا سکتا ہے ہم لوگ جب دو مرتبہ آبارہ چھوک بند کر کے ستاون اسلامی موالک تک آواز بلند کروا سکتے ہیں جب میرے جسم میری برزی کے نارے لگائے جاتے ہیں اور اتماچ کے نام پہ اس وقت دھرنے دیکھے فہنش ناروں پہ اور ہمجنس پرستی کی تنظیمہ پر پابندی لگوا سکتے ہیں جس وقت ستائیس دن سے ایک ملون اسرائیل کا پرچم اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے پارلیمنٹ کی ناک کے نیچے پورا پاکستان کاموش ہوتا ہے اس وقت آپ کے اس گھر سے ہم اٹھتے ہیں جا کے اس پرچم کو بھاڑ کے اسے لیتر مار کے دنیا کو بتاتے ہیں مثلا فلسطین میں کم ہی سمجھوتا نہیں کریں گے لہٰذا جو شخص آنمین صدا پر یہ پیغان پہنچا سکتا ہے میرے بزرگوں بھائیوں وہ صبح اسمبلی میں آپ کے حقوق کی آواز بھی بلند کر جائے گا انشاءاللہ وہ قومی اسمبلی میں میرے بڑے بھائی آپ کے حقوق کی آواز بھی بلند کریں گے انشاءاللہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے آج کہتا ہوں کہ آپ لوگ خدا رہا یہ دو دین خاندان جو پچھتر سال سے آپ پہ قابض ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کریں وجہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت مقابلہ میرا تو ذاتی طور پر دونوں طرف نون لیگ سے ہے دونوں جو ہمارے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہیں وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں لہٰذا میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں آپ لوگ موازنہ کریں کہ کون سا بندہ قابل ہے کون سا بندہ پڑا لکھا ہے کون سا بندہ آپ کے حقوق کی آواز بلند کر سکتا ہے اگر آج آپ نے نوابوں بٹیر اور جاگرداروں کے مقابلے میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو یاد رکھیے گا پھر وہی لوگ آپ پہ قابض ہوں گے جناب کولو ٹی وی تے پچھا منہ ہے کہ جناب لوک لو آرہ لے احتجاج کرنے پہ ان گیس آستے تو تسی کی پہ آتھنے ہو تو جواب پہ دینے نہ کون لکڑیاں بھونے جناب انا گیس نہیں کوئی لوڑنے یہ تپڑے ہمارے موپے چار چار گھنڈے کا سفر کر کے واقع نہیں رکبان ہی جرے تراب سے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں آگے سے جواب ملتا ہے جناب سوئے ہوئے ہیں جناب موجود نہیں ہیں آپ لوگ جب تک اپنے حقوق کی آواز خود بلند نہیں کریں گے کوئی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں بغیر کسی تمہید کے یہی کہنا چاہتا ہوں دور ٹو دور کیمپین چنائیں ایک ایک بچے کے پاس پہنچیں ایک ایک بزرگ کے پاس پہنچیں ہمارے جو یاد سپورٹرز موجود ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ مجھے ووٹ بعد میں دینا سردار سلیم حیدر صاحب کو ووٹ پہلے دینا تاکہ ہم لوگ اسے مضبوط پینل بنا کے چلیں انشاءاللہ آپ لوگوں نے میرے سے پہلے انتنا ووٹ مانگنا ہے کیونکہ یہاں سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کو جتانا پاکستان ہمیشہ زندہ بات آپ تمام بزرگوں بھائیوں نوجوانوں کا بہت شکریہ اور بچوں عمومن سیاسی لوگ نراز ہوتے ہیں کہ یہ جلسوں میں بچوں کو اٹھا کے کیوں لے آتے ہو مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ جو لوگ ان کے نام لائے ان سے پوچھا گیا تمہاری فوج کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری فوج ماں کی گود میں پروش پاکی ہے